دوستو جب ہم گیہوں کے بوبائی کرتے ہیں تو بوبائی کے پچات اتنے گیہوں کا جواب تو سروع نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے بھیون پرکار کے خرپتوار ہماری کھیت میں اوگاتے ہیں اور یہ گیہوں کے کھیت میں یہ تین پرکار کے خرپتوار رکھتے ہیں پہلا ہوتا ہے چونی پتی والے خرپتوار دوسرے ہوتے ہیں سنکری پتی والے خرپتوار اور دوستو کسی کھیت میں یہ دونوں پرکار کے ہوتے ہیں سنکری پتی والے بھی ہوتے ہیں اور چونی پتی والے بھی ہوتے ہیں تو دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ چونی پتی والے خرپتواروں کا نینتر کیسے کریں جس سے ہمارے خرپتواروں کا نینتر سفلتا پور بر ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری فصل پر اس کا کوئی پربھاب نہ پڑے اور اس کا جو خرچ آئے وہ بھی بہت کم آئے ارثات مناسب ریٹ میں مناسب خرچے پر ہمارے جو خرپتوار ہیں ان کا پور نینتر ہو چکے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے امروض کریں گے یادی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کیونکہ دوستو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کیونکہ آپ کو سمجھ سمجھ پر کھیتی سمجھ جانکاری ملتی رہیں گی تاکہ آپ کا جو فصل ہے وہ بھمپر پیدا بھار دے سکیں اور دوستو اس کے ساتھ اسے بیل آئیکن پر بھی سیلیٹ کرنے کیونکہ دوستو جو بیل آئیکن پر سیلیٹ ہو جاگا تو آپ کو اس کے پڑھنے کی سوچنا سمجھ سے مل پائے گی اور دوستو اس کا جو بیڈیو ہے یادی یہ پسند آئے تو بیڈیو کو آپ دوسرے کسان دوستوں میں سیر کریں کیونکہ دوستو اس سے ہمارے دوسرے کسان بھائیوں کو بھی لاب ملے گا وہ اس سمجھ جانسے نجات پاسا کہیں گے تو دوستو سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ کریں گے یہ خرپتوار ہوتے کیسے ہیں تو دوستو یہ جو خرپتوار ہوتے ہیں یہ چونی پتی والے ہوتے ہیں ارتحاد ان کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ چونی چونی ہوتی ہیں اور ان کی پتیاں چونی ہونے سے انہیں چونے پتی والے خرپتوار کہا جاتا ہے اور اس کو نشد کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ان کے ہم نام بتا دیئے تھے یہ خرپتوار ہوتے کون کون سے ہیں دوستو چونی پتی والے خرپتواروں میں آتے ہیں بثوا، کشنیل، سینجی، جنگلی پیاج، ستیاناسی، چٹری مٹری، جنگلی پالک، میڈی کاغو، آدھی یہ جو خرپتوار ہیں یہ چوڑی پتی والے خرپتوار کہہ جاتے ہیں دوستو ان خرپتواروں کے نیانترن کے جو دوائی آتی ہے وہ آتی ہے میٹ سلفیرون میتھائل 20% ڈبلو پی اور اس کا جو نیانترن ہوتا ہے ہمارے گیاہوں کے کھیت میں بیوین پرکار کے جو چوڑی پتی والے خرپتوار ہوتے ہیں ان کو نیانترن کرنے کے لیے اچھا رہتا ہے اور اس کا خرچ بھی بہت کم پڑتا ہے اور اس کی جو آٹھ گرام کی دوز ہوتی ہے پرتی ایگڑ کی اور آٹھ گرام کی ڈب بھی آتی ہے یہ بیوین کمپنیوں کی آتی ہے اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی فیمس کمپنی کا لے لیں یا جو آپ کی جانکاری میں کمپنی ہو جس کا آپ کو پورا بسواس ہو اس کا لے سکتے ہیں اور کسی اچھی کمپنی کا یہ لے کر آٹھ گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے ایک سو ساٹھ لیٹر پانی میں کھول کر اچھی پرکار اسپرے کریں اور دوستو اسپرے کرنے سے پہلے ہمیں یہ نشیت کر لینا چاہیے کہ جو ہمارا گیاں کی جو فصل ہے پچیس دن کی ہو یا پھر تیس دن تک ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو خرپرتوار ہیں وہ تین سے چار پتی والے ہونے چاہیے ارثات چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے تب ہی اس کا نیت اچھا رہتا ہے ارثات جب ہم پہلے سے چاہیے کرتے ہیں تو پہلے سے چاہیے کہ چار دن بعد پانچ دن بعد یا حد سے حد جو جمعی چکنی مٹی کی ہوتی ہیں وہ ایک سبتہ بعد ہمیں ہر حال میں اس کا اسپرے کر دینا چاہیے اور ایک اکڑ میں ایک سو ساٹھ لیٹر پانی پریاپت ہوتا ہے جو ہماری سولے لیٹر کی ٹنکی آتی ہے پیٹھ والی وہ آپ کی دش ٹنکی پریاپت ہوتی ہیں اور جو بیس لیٹر کی ٹنکی ہوتی ہیں وہ آٹھ ٹنکی پریاپت ہوتی ہیں اور اسپر کا سو نشت کر کے آپ اپنے کھیت میں ایک سار اسپر کریں تو دوستو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کا جو خرپتوار ہیں پوری طرح نشت ہو جائیں گے اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا یہوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے ارثات گیاون ہمارا سرکچت بنا جاتا ہے اور خرپتوار پوری طرح نشت ہو جاتے ہیں اور دوستو ایک بڑا فائدہ اور ہے کہ یہ بہت سستہ پڑتا ہے پرتی ایکڑ کے حساب سے اس سے سستہ سائد یہ کوئی خرپتوار نہ سکھو تو آپ اس کا استعمال کر کے یہ بیمین پرکار کے جو چونی پتے والے خرپتوار ہیں ان کو آپ نشت کر سکتے ہیں اور اپنی گیاون کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں یہ دی دوستو ان خرپتوار نشتوں کا پریوگ ہم اپنی فصل میں نہیں کرتے ہیں اور یہ بیمین پرکار کے خرپتوار ہماری فصل میں ہوتے ہیں تو یہ تیس سے چالیس پرتیس سر تک ہماری فصل کی جو پیداوار ہے وہ کھٹا دیتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں کسی نیٹ اپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار